اچھا تو یار امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوگے ٹھیک ہو نا کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتاتے جانا یار یہ ویڈیو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو انازمہ یا انازمہ 11 کے فین ہیں یہ ویڈیو صرف اور صرف انہی کے لیے ہے اگر تم لوگوں میں سے کوئی انازمہ کا یا انازمہ 11 کا ہیٹر ہے تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں یار اسے بھی جانے کی یہاں سے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یار اگر وہ ہیٹر ہے تو اسے یہ ویڈیو دیکھنا ضرور چاہیے وہ بھی پوری کیونکہ اگر وہ شاید یہ ویڈیو دیکھے اور انازمہ کا فین ہو جائے تو یار اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ میں نے ایک بندے کو انازمہ کا فین کر دیا ہے یار امید کرتا ہوں تمہیں یہ ویڈیو ضرور اچھی لگے گی اور ہر دفعہ جیسے کہ میں تم کو نئی ویڈیو لاتا ہوں اور ہمیشہ لاتا رہوں گا یار اگر تم لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار پہلے کر لو کیونکہ یار میں انازمہ اور انازمہ 11 یا اس ایرس کی نئی سیریز کے ریویوز اور ٹریلرز اور بہت سی چیزوں کا بریگ ڈاؤن بھی کرتا ہوں اور سپائلر بھی آگے تمہیں پروائیڈ کروں گا اگر تم چاہتے ہو کہ انازمہ کا سپائلر اور ہر بات تمہارے پاس پہلے پہنچے تو تمہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا چاہیے یار ویڈیو شروع کرتا ہوں چلو پھر یار آج کریں گے بفور انازمہ 11 اپیسوڈ 2 کے بارے میں یعنی آج ہم انازمہ 11 اپیسوڈ 2 کا بریگ ڈاؤن کریں گے یار اگر تم نے میری پچھلے ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے اپیسوڈ 1 کا بریگ ڈاؤن کیا تھا تو پہلے جا کے وہ دیکھ لو اوپر کارٹ فلیش ہوا ہوگا اس پہ کلک کر کے دیکھ لو جا کے اور ضرور دیکھو یار اور یار ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کرو میرے لئے نہیں تو انازمہ 11 کے فین ہونے کے ناتے دیکھا کرو یار ضرور دیکھا کرو یار تو چلو یار جو بات کرنے آئے ہیں وہ کرتے ہیں اپیسوڈ 2 کا بریگ ڈاؤن شروع کرتے ہیں جیسا کہ تم کو معلوم ہے کہ پچھلی اپیسوڈ میں میں نے کہا تھا کہ ٹی کوکو اکیڈمی رائیمون آ گئی ہے اور اب وہ ان کے ساتھ میچ کریں گے اور جیسا کہ تمہیں پتا ہے کہ ٹی کوکو اکیڈمی یہاں پر آ گئی ہے تو اپیسوڈ 2 کا ٹائٹل یا جو اس کا نیم ہے وہ یہی ہے ٹی کوکو اکیڈمی از ہیر یعنی کہ وہ رائیمون آ گئی ہے اور ان کے ساتھ میچ کرنے لگی ہے تو چلو بات کرتے ہیں کہ ان کا میچ کیسے گیا وہی کڈو کی ڈرونی ہسی اور پھر اینڈو بھی جوش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ٹیم کو چلو اپنی ٹریننگ دکھاتے ہیں جو ہم نے کی تھی لیکن اس کے ٹیم میڈ حران ہوتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے کیونکہ ہم نے ٹریننگ بہت کم کی ہے اور یہ بہت زیادہ پاورفل ہیں لیکن اینڈو پھر بھی نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ میچ ضرور کریں گے اور وہ کر کے ہی رہتا ہے تو اس طرح میچ شروع ہو جاتا ہے لیکن میچ شروع ہونے سے پہلے میگا نے ان کے ٹیم میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری وکٹری ضرور ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں وہ ایسا لگ رہا جیسے اپنے پر بہت ہی اٹیٹیوڈ ہے اس میں اور وہ اپنے پر ضرور کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سوچ رہا ہے کہ ہم ان سے جیت جائیں گے اور دوسری طرف ناثمی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ تیک کیونکہ اکیڈمی کے ساتھ میچ کرنے سے ڈر رہے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہوتا اور پھر وہ میچ شروع کرتے ہیں لیکن میچ شروع ہونے سے پہلے پھر ایک اور عجوبہ اپنے کارنامے دکھانے شروع کر دیتا ہے یعنی کابی ایما ڈرامے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے ٹائلٹ آرہا وہ ڈر کے مارے بات سن میں چلا جاتا ہے اور پھر اسے وہ ڈھونڈتے ہیں اور وہ آخر کار مل جاتا ہے لیکن دوسری طرف تی کو وہ اکیڈمی کے بندے کڈو کو کہتے ہیں کہ تم نے کیوں ان کے ساتھ میچ کیا یہ ایک فضول ٹیم ہے ایسا ملوم پڑتا ہے جیسے وہ اس ٹیم کو کچھ سمجھتے نہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں یہ گھٹیا ٹیم ہے پھر کڈو کہتا ہے کہ ہم ادھر کچھ کرنے آئے ہیں اور وہ گوہنجی کی طرف بار بار دیکھتا ہے میرے خیال سے یار وہ گوہنجی کے ساتھ ہی کچھ کرنے آئے تم کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں لیکن میں تمہیں آگے بتا کر ضرور چلوں گا کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں گوہنجی کے ساتھ اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہو اور آخر کار وہ وقت آ جاتا ہے جب سارے بندے یعنی ان کے ٹیم میٹس کٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ٹوس اچھان لے کی باری آتی ہے لیکن پھر کڈو کا وہی ایٹیٹیوڈ سامنے دکھائی دیتا ہے کہتا ہے کہ رائیمون کو میں چانس دیتا ہوں کہ وہ کک آف کریں تو اس طرح رائیمون کے بندے کک آف کرتے ہیں میرے سٹارٹ ہوتے ہی وہ جلدی جلدی پاس کرتے ہیں اور سومیوکا جلدی سے جا کے ان کے گول کیپر کے موہ پہ بال مارنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ گول ہو جائے لیکن ان کا گول کے پر اتنا تید ہوتا ہے کہ وہ بال کو فوراں پکڑ لیتا ہے اور پھر سارے رائیمون کی ٹیم اور ناکسومی کہتے ہیں کہ یہ اچھا کھیل رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹیک کو اکیڈمی کے بندے ان کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں اور پھر وہ لوگ فوراں اینڈو کے اوپر کک کرتے ہیں اور اس طرح ایک گول ہو جاتا ہے اور سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں ان کا حیران ہونا بھی بنتا ہے کیونکہ یار بہت پاورفل شورٹ ہوتی ہے اور ایک دم ہی گول ہو جاتا ہے اور اس طرح ٹیک کو اکیڈمی کا گول ایک ہو جاتا ہے اور رائیمون ابھی بھی زیرو پوائنٹ پہ ہوتی ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ایک پوائنٹ کی تو بات لیدہ ہے لیکن یار پسٹ آپ ختم ہوتے ہی ان کے پوائنٹ ٹین ہوتے ہیں اور رائیمون ابھی بھی زیرو پہ ہوتا ہے اور سب کی یار امیدیں ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ یار ٹین زیرو سے ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یار اتنے زیادہ پوائنٹ کرنا ناممکن سی بات ہے لیکن انڈو پھر بھی ہار نہیں مانتا اور انڈو کہتا ہے کہ ہم میچ انڈ تک کھیلیں گے اور ہم ضرور جیتیں گے اور کہتا ہے ابھی تو صرف فرسٹ ہاف ہوا ہے اور سیکنڈ ہاف باقی ہے تو ہم سیکنڈ ہاف میں اس کو چیز کر کے ان کو ہرا دیں گے دوسری طرف ان کا سٹیمنہ ختم بھی ہوا ہوتا ہے لیکن رائمون کی جان یعنی انڈو اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے اور ان کو سیکنڈ ہاف کھیلنے پر مجبور کر دیتا ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں پھر سیکنڈ ہاف میں ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ پہلے تو انہوں نے کوئی ٹیکنیک استعمال نہیں کی تھی لیکن اب وہ ٹیکنیک استعمال کرنے ہیں جس کا نام ہے ڈیت زون اور وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور انڈو اسے روک نہیں پاتا اور پھر سے ایک گول ہو جاتا ہے گول ہونے کے بعد تیکوگو اکیڈمی کے بندے سارے رائمون کے بندوں کو فوٹبول سے مارنے لگ جاتے ہیں اور وہ ان کو مارتے ہیں اتنا کہ ان کا سٹیمنہ ختم ہو جاتا ہے اور زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر ایٹین زیرو کا سکور ہو جاتا ہے یعنی رائمون ابھی بھی زیرو پہ ہوتا ہے اور پھر اینڈ پہ ساری ٹیم گر جاتی ہے رائی مون کی اور آخر پہ صرف اینڈو ہی رہ جاتا ہے گول پوسٹ پہ اور اینڈو اپنی پوری کوشش کرتا ہے گول کو روک لے کی لیکن وہ لوگ گول کا ایم نہیں رکھ رہے ہوتے بلکہ وہ اینڈو کو ختم کرنے کے لیے ایم کرتی ہیں یعنی کہ اینڈو کو دسٹروئی کرتی ہیں اور قادم آرو کو یہ پتہ لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ سوکر ہرگز نہیں ہو سکتی اور وہ پھر اینڈو کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنے سر پہ بال لگنے کی وجہ سے وہ گل جاتا ہے اور وہ باڈی سے بلوک کرتا ہے اور اینڈو اینڈ تر ٹکا رہتا ہے اور اس طرح تیکوں کو اکیڈمی کیا سکورٹ نائنٹین ہو جاتا ہے اور رائی مون ابھی بھی زیرو پہ ہوتی ہے اور رائی مون کی ساری ٹیم زمین پر دھیر پڑی ہوتی ہے لیکن ایک بندہ ضرور کھڑا رہتا ہے جس کا نام مطلب میگا نے جو بہت ہی ایٹیٹوٹ دکھا رہا تھا لیکن اس کا ایٹیٹوٹ سارا ختم ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگتا ہے اور وہ انجی کے پاس چلتا چلتا اپنی شیل پھینک دیتا ہے یار مجھے تو بہت گسہ چڑھا میرا دل کر رہا تھا اندر جا کے اس کا مو توڑ دوں لیکن تم بتاؤ تمہیں گسہ چڑھا یا نہیں مجھے کمنٹ باکس میں بتانا تو چلو بات یار یہی پہ کرتی ہیں میگنے کے بھاگنے کے بعد ٹیک اکیڈمی کی ساری ٹیم رائیمون پہ ہستی ہے سب کہتے ہیں کہ یہ کتنی لوزر ٹیم ہے رائیمون کے ایک بھی سکور نہیں کر پائی ہمارے خلاف لیکن انڈو کہتا ہے کہ نہیں ابھی میں ہارا نہیں مان سکتا اور وہ بار بار کھڑا ہوتا ہے اور بار بار گرتا ہے لیکن دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ناکس میں ہی کہتی ہے پرنسپل کو کہ ان کو بین کر دو اور سوکر کلاب کو ختم کر دو ہم ان کا بجٹ اور نہیں سہ سکتے لیکن پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پرنسپل کہتا ہے کہ کون بندہ ہے جو آ رہا ہے ٹیم میں کہ کون ہے یہ پہلے میں نے اس کو نہیں دیکھا اور پھر ہمیں معلوم پڑتا ہے وہ گوہنجی ہوتا ہے اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ گوہنجی عام بندہ نہیں ہے بلکہ وہ پول بورٹ فورانٹیر میں اس نے میچ کھیلا ہے اور اس کی ایسی پاورپل شورٹ تھی کہ اس نے ایک رات کا مدہ ہی اچھا کر دیا تھا یعنی کہ اس نے بہت سی اچھی شورٹ لگائی تھی جس سے اس رات کم وہ ہیرو بن گیا تھا سب لوگ ہیران ہو جاتے ہیں کہ گوہنجی نے کیوں ریمون کا یونی فارم پہن لیا ہے اور پھر ناکسوں میں بھی کہتی ہے کہ کیا یہ سارو کا اکیلے مقابلہ کرے گا اور پیچھے سے ریپری آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میچ نہیں کھیل سکتا لیکن کڑو کہتا ہے اس کو کھینلے کی اجازت دے دو یعنی کہ وہ اس کو پرمیشن دے دیتے ہیں کھینلے کی اور پھر ریمون کی ساری ٹیم کھڑی ہو جاتی ہے اور کڑو کہتا ہے کہ اب ہمارا مشن شروع ہو گیا یعنی کہ صاف معلوم پڑتا ہے کہ وہ صرف اور صرف گوہنجی کے لیے ہی آئے ہوتے ہیں اور پھر ویسل بچتی ہے اور میش شروع ہو جاتا ہے دوبارہ اور پھر سے وہ لوگ ڈیت زون شروع کرتے ہیں یعنی کہ وہ پھر سے ڈیت زون کے ٹیکنیک یوز کرتے ہیں لیکن اس بار مختلف ہوتا ہے گوہنجی آگے بھاگنے لگ جاتا ہے اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے بھی کھیلنا نہیں آتا میگنہ کی طرح لیکن انڈو سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس لئے نہیں آگے بھاگ رہا کہ اسے کھیلنا نہیں آتا یا وہ ڈر گیا ہے بلکہ وہ مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں ڈیت زون کو روک پاؤں گا تو اس طرح انڈو کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بہت اپنی پوری کوشش لگا دیتا ہے اور اپنی ٹیکنیک یوز کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بارڈ ہینڈ اور سارے حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکنیک صرف اور صرف لیجنڈری انہزمہ 11 کی تھی جو 40 ایئرز پہلے یوز کی گئی تھی اور آج صرف اور صرف انڈو یوز کر پا رہا ہے اور اس طرح وہ بارڈ ہینڈ کی مدد سے ڈیت زون کو روک پاتا ہے اور پھر انڈو گونجی کی طرف بال پاس کرتا ہے اور پھر گونجی اپنی ٹیکنیک یوز کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فائٹ اور نیڈو اور وہ اتنی پاورفل شاٹ ہوتی ہے اور اس کو ٹائم بھی نہیں ملتا گول کیپر کو روکنے کو اور جا کر ایسے گول ہو جاتا ہے اور رائیمون نے آخر کار ایک گول کر لیا ہوتا ہے اور پھر میچ ختم ہو جاتا ہے اور انڈو بہت خوش ہوتا ہے کہ گونجی ہماری ٹیم میں آئے گا لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اور وہ وہاں سر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی بھی ایسا دوبارہ نہیں ہوگا یعنی کہ صاف معلوم پڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گا لیکن انڈو پھر بھی خوش ہوتا ہے اور اپنی ٹیم میٹس کو کہتا ہے کہ آخر کار ہمارا پہلا گول ہو گیا وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر یہی پر اپیسوڈ ٹو ختم ہو جاتی ہے تو یار امید کرتا ہوں تمہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر دینا اور اگر اچھی نہیں لگی تو پھر بھی سبسکرائب کر دینا کیونکہ یار تم لوگ انہزما 11 کے فین ہو چلو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ